موسیقی 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 راکٹس مارا اور پھر اپنے سرد کی طرف دوڑنے لگے تو کچھ حرصہ کیلئے روشنی بہت کم تھی سورت تولینی وقت جیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لئے وہی وقت تھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاد نظر آئے تو بہت نیچے وقت پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو میں نے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا جو کہ وہ مسائل لانچ ہونے کے بعد دراب کرتا ہے اور پھر وہ سپیڈ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے سرگودہ کے ہوایڈ دیکیر گر ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو دو سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے مسائل مارا اور مجھے پتا بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے عدد آگ لگی ہوئی ہے اور دوسرے بقیوں میں چار جہاز تھے وہ منظر نہیں آئے پھر نہیں میں نے تاقب کیا دریا چناپ کو اگر کر کے دہائے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیشے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھا ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوش کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لا سکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرن لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ خود سے مار گرا دی ایک عجیب سی کیفیت تھی سورج وقت طلوع ہو رہا تھا اور ہم نے سورج ہمارے بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشمانی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے آنے میں چونکہ ایک کسی ایک خاص فرد کو خواہ وہ فوج سے ہو یا فضائیہ سے ہو یا بہریہ سے ہو اسے چن لیے آتا ہے اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پروجیکٹ اس فورس پروجیکٹ اس کنٹری آلسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی دسمتن ہمارے جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچار کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سالے چار سو جہاز تھی کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہر ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ دعا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زمین پہ آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے اور جو ہمارے ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ہمیں کاندھے پہ بٹھا لیا اور یہاں ایک نیو ڈے فر پاکستان اے فورس بکر تمام اے فورس میں تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے اور اللہ فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیافیت بدل گئی یعنی ہمارا حرف ہواباز ایک شیر بن گیا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنریشن میں وہ جوش و الولہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک کے عزت و ناموس کے لیے انہی پرانی روایاتوں کو پھر دہرائیں اللہ فضل سے اس برزقین میں ہمارے آباد داد نے آٹھ سو سال تک حکومت کیے اور ہم یعنی اکثر چاہد ہم کردان میں دیکھتا ہوں کہ پیسیماز ہے کہ I would say this that one of the leading editors of a journal on 14 th August wrote an article and it was so pessimistic I wanted to really meet her and say i have no doubt in my mind that Parkinson's integrity is absolutely beyond doubt every nation of the third world faces similar problems کیا مصر کے ساتھ وہی پرابلم نہیں ہے ترکی کے ساتھ ایکنومک پرابلم ایک روایتی سوسائیٹی تہذیب میں بنیالی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی عظیم قیادت قید آزم جیسی قیادت تو صدیوں کی بات پیدا اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مش کو امبر میں تجھے کو بسا